جو خاواتین دوپہر کو سوتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں سابون کی جاگ میں لیمو کے کترے ملا کر چہرے پر آہستہ آہستہ ملنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے خاواتین کھڑے ہو کر ٹانگ سے پوچھا لگاتی ہیں تو ان کو کمر کے موروں کی تکلیف ہو جاتی ہیں نہاتے وقت کان میں پانی چل جائے تو کان میں سرسوں کا تیر ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں فوراں کان کا پانی نکل جائے گا ایک لیمو لے کر اس کے دو ٹکڑے کر لیں اس کو اپنی انگلیوں کی سیاہ جلد پر اور جوڑوں پر دس منٹ تک مساج کریں اور بعد میں ہاتھوں کو اچھے سابون سے دھو لیں پپیتے کا رس چہرے پر لگاؤں سو سال تک بھی چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں مرگی کے پنجے پکا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے پاؤں کے ناکھن کو بار بار چھونے سے انسان چوست اور توانہ رہتا ہے جو عورت بھوڑی خواتین سے زیادہ میل جھوڑ رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی اور دانہ رکھ دینا چاہیے نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں پر جادو اثر کرتا ہے باتروم میں زیادہ بدبو آئے تو ہکے کا پانی باتروم میں چھڑک دیں اس سے بدبو ختم ہو جائے گی چہرہ کالا پڑھنے لگ جائے تو چہرے پر دہیں کی ملائی لگاؤ اس سے چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا ٹمارٹر کو اپنی گزہ میں زیادہ استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری اور پشاپ میں انفیکشن ہو جاتا ہے ٹمارٹر کھانے سے چیسٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے جو عورت رات کو روز ایک ٹکڑا ادرک کا کھا کر سوتی ہے وہ عورت اسی سال تک دوبلی اور سمارٹ رہتی ہے جو عورت کچھی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے تو اسے کبس کی شکایت ہو جاتی ہے جس عورت کی ہاتھ کی انگلیاں نرم ہوتی ہیں تو ایسی عورتیں نیک ہوتی ہیں لمبے انگوٹھے والی عورت سکھی ہوتی ہے جس عورت میں تین عادتیں ہوں ایسی عورت سے شادی کر لیں ایسی عورت کے مقدر میں بے تہاشا دولت ہوگی ہمیشہ نگاہوں کو نیچے رکھنے والی کم بولنے والی جس کا حسن اخلاق خوبصورت ہو تنہائی انسان کیلئے اتنی ہی نقصاندہ ہے جتنی کہ ایک دن میں دس سگرٹ پینا اگر رات کو سونے میں مشکل ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو چالس بار تیزی سے جھپکائیں اس طریقے سے آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو گہری نید آنے لگے گی ہفتے میں ایک مرتبہ بالوں کی جھڑوں میں پیاس کا پانی لگائیں اور ایک مرتبہ انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں اس سے بال لمبے اور گنے ہو جائیں گے خواب میں شادی ہونا پریشانیوں کے ایک ہاتھ میں کی علامت ہوتی ہے جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ مکہی کا آٹا استعمال کریں تو ان کی نظر تیز ہو جائے گی رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلد بوڑا ہو جاتا ہے تل کے نشان پر روئی کو املی کے پانی میں ڈبو کر لگایا جائے تو تل کا نشان آسانی سے مر جاتا ہے مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنا ہو تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دوئیں اس سے مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو تو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہے چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے بارش کے موسم میں کچھی پیاس کا استعمال کرنے سے وبائی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اکھروٹ کھانے والوں کو سانس کا مرز نہیں ہوتا اکھروٹ بانچپن میں مفید ہوتا ہے چینی اور بادام ایک ساتھ رکھنے سے بادام کبھی خراب نہیں ہوتے کریلا مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے لیس کھانے سے پیٹ بھڑ جاتا ہے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے لکوریا کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا کر کھایا کرو نیلا رنگ دماغی اور جسمانی تناؤں میں محفوظ رکھتا ہے گیز ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افضائش بڑھ جاتی ہے بخار کی حالت میں ہم بستری کرنے سے پٹھوں میں درد کی بیماری ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑھائی میں دو سے تین چمچ لیمو کا رست ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا کچھا کیلہ پھپڑوں سے کھون آنے کو روکتا ہے سینے کی تکلیف کو آرام پہنچاتا ہے کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھاؤ اس سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی اور یہ کمزور افراد کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پاؤں پر مساج کریں اسی سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا بندی اور بنگوبی کا استعمال بانچپن میں فائدہ مند ہوتا ہے بتک کے انڈوں کو اُبال کر کھانے سے چھوٹی چیسٹ کا سائز بھی بھڑ جاتا ہے پیٹ کی دوائیاں کھانے کی بجائے آہستہ سے کھائیں پیٹ ٹھیک ہو جائے گا الرجی میں بھی ادرک کی چائے مفید ہے اور یہ جادوی کام کرتی ہے نہانے سے قبل بالوں میں اچھی طرح تیل مسل دو بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اگر آپ کی جلد پر جلنے کے نشانات ہیں تو ملتانی مٹی کو ہولیمو کے رس میں ویٹامین ای شامل کر کے لگائیں چند دنوں میں نشانات ختم ہونے لگیں گے کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے کاجو کا استعمال خدا ہر والدین کو اتنی لمبی عمر دے کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہو آمین اگر میدے میں تضابیت ہو جائے تو خجور کھانے سے تضابیت دور ہو جاتی ہے مسلسل اور زیادہ پیاس کھانے سے چہرے پر چھائیاں بھی آ سکتی ہیں سائیکل چلانے سے یہ ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم کی چربی بھی کم ہوتی ہیں روزانہ آدھے لیمو کا رس اور ایک چمچ شہر ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر ایک مہینہ پی لو ہاتھ یا پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آرام مل جائے گا امروت کے بعد جلدی پانی مت پیو ورنہ حیزہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں تو سر کے بال گر رہے ہوں تو وہ مولی کا رس سر میں لگایا کریں نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے لوہے کے دروازوں پر آئل پینٹ کر دینے سے دروازیں زنگ لگنے سے محفوظ رہتے ہیں جس گھر میں باتروم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے اس گھر میں بیماریاں بھی آتی ہیں اگر باورچی کھانے کے دروازوں کھڑکیوں اور سراخوں میں لیمو کا رس نچور دیں تو چونٹیاں وہاں سے باگ جائیں گی جو عورتیں اپنی سینے پر بار بار ہاتھ لگاتی ہیں تو ان کے ہارمونز میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے سونے سے پہلے بستر اور اپنے کپڑے جار لینے سے بہت اچھی نیند آتی ہیں روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگلنا شروع ہو جاتی ہیں ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے پہلے چائے پینا تو آپ کی نیند کو متاثر کر دیتا ہے چائے رات کو پیٹ درد بدحضمی بھی بڑھاتی ہیں اور اس سے انسان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے ایک گلاس پانی کا نہانے کے بعد پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرتا ہے کوئی بھی تیز خوشبو سونگنے سے دماغ میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت ساف ہو جاتے ہیں ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے بارش کے موسم میں اگر بتی جلانے سے گھر میں کیڑے مکوڑے اور ہشرات نہیں آتے تھنڈا پانی زیادہ پانی پینے سے بانچپن کی بیماری ہو جاتی ہے حلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردرد فوری ختم ہو جائے گا اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگیں تو سونف استعمال کیا کریں اس سے بال گرنا بند ہو جاتی ہے شہد کو پیاز گاجر اور انڈے کے ساتھ کھانے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نکل جاؤ اس سے درد فوراں گائپ ہو جائے گا روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لکوریا کا مرض ہو جاتا ہے سردی لگنے کی پرابلم ہو تو ایک چمچ حلدی کا دودھ میں ڈال کر پی جاؤ اس سے بدن کے داگ دبے بھی ختم ہوں گے اور رنگ بھی سرک ہوتا ہے تھنڈا اور کچھا دودھ پینے سے میدے کی تضابیت دور ہو جاتی ہے اگر اس میں شہد ڈال کر استعمال کریں تو یہ بہترین ثابت ہوتا ہے زیادہ نمک دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے جس گھر میں کچھی روٹیاں پکتی ہیں تو اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہیں کوئی بھی دال پکانی ہو تو ان باتوں کا خیال رکھیں سٹیل والے چمچ کو دال میں استعمال نہ کریں نیم گرم پانی سے پہلے دال کو دولیں اور اس میں لکڑی کا چمچ استعمال کریں اگر انڈا اُبالتے وقت ٹوٹ جاتا ہے اور کھچا ہو کر سفیدی باہر نکل آئے تو تھوڑا سا سرکہ پانی کی اندر ڈال دیں اور انڈے کو اُبالے دیں اس طرح انڈے کی سفیدی باہر نہیں آئے گی اور انڈا چھیلنا بھی بہت آسان ہو جائے گا ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے ناریل کو مصری کے ساتھ نہار مو کھانے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے میدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں گوشت اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیس کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا نقصان ہے اور تم اپنی حلق میں ہاتھ ڈال کر اس پانی کو باہر نکال دو اگر تم دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کتنی خوفناک شگل وارا چتان مو لگا کر پانی بیتا ہے تو تم پانی پینا ہی چھوڑ دوگے وزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پیگلنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ بھوک لگے تو زیتون کے تیل کی خوشبو سنگنے سے زیادہ بھوک نہیں لگے گی سوتے وقت الٹا نہیں لیٹنا چاہیے ورنہ آپ جلدی بھوڑے ہو جائیں گے جب آپ کو پشاپ آ جائے تو اس کو زیادہ دیر مت رکو ورنہ اس سے آپ جلدی بھوڑے ہو جاؤ گے رات کے وقت چائے کا استعمال کم کر دو کیونکہ رات کے وقت چائے پینے سے پشاپ کا انفیکشن ہو سکتا ہے زیادہ چائے دانتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے گی کا استعمال دل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کریں آپ کے گھر میں خوب برکت آئے گی عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے گسے کو دبا کر رکھیں زیادہ گسہ کرنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے نقصیر کا خون اگر بار بار آئے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے کالے یرکان کے مرد سے بچنا ہے تو گنے کا رس پیا کرو رات کو مٹی کی پیالی کو گیلا کر کے سرہانے رکھنے سے نین اچھی آتی ہے تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے اگر بدحضمی ہو جائے تو اجوائن کھالینے سے بدحضمی دور ہو جائے گی کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا کچھی ہری میٹ جسم کی چربی کو پگلا دیتی ہیں اور مٹاپے کو بھی کم کرتی ہیں گزہ کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتے ہیں اور بال گرنا ہمیشہ کیلئے بند ہو جاتے ہیں محنت مزدوری کرنے والے بندے کو شکرکندی لازمی استعمال کرنی چاہیے مگر شکرکندی کے بعد پانی یا کوئی بھی مشروب نہیں پینا چاہیے ونہ اسے بہترین حیزہ بھی ہو سکتا ہے خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے صبح کے وقت گاز پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کچھے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہیں اور اس سے بھوک بھی نہیں لگتی زور لگا کر پکھانا مت کرو اس سے مسانے کو نقصان پہنچتا ہے گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے اس سے دانتوں میں گیڑا لگ جاتا ہے اور اس سے بہت سی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں پھل کھا کر پانی پینے سے خانسی کا مرض ہو جاتا ہے دانتوں پر تھنڈا گرم لگنے لگے تو فوری نمک کے پانی سے گرارے کرو کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے رات کو پھٹکڑی کا ٹکڑا سر کے پاس رکھر سونے سے پورا دن آپ پسینے کی بدبو سے ازاد رہیں گے بھرتن دوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے بھرتن جلدی دل جاتی ہیں زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن میں سوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں سگرٹ کی راک کو جوریوں پر لگانے سے چہرے کی جوریاں مر جاتی ہیں یہ بہت زیادہ پرانا اور آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے کالی مرچ پیس کر سہن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے گھر میں مسیبتیں زیادہ آنے لگیں تو بکری پال لیا کرو بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہو جائے تو ٹکنوں کے اوپر چھٹکی کاٹو اس سے درد گائی پہ جائے گا صبح جلدی آنکھ کا کھلنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سو جائے تو اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا جو کھاواتین دوپہر سے شام تک سوتی ہیں ایسی عورتیں جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں اس لیے دوپہر میں بس تھوڑی دیر ہی سونا چاہیے بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہیں روزانہ اس پگول استعمال کرنے سے میدے کی جلن اور تیزابیت نہیں ہوتی کھانے کے بعد ایک لونگ کھالینے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوگا کھانے میں لازمی لونگ کا استعمال کیا کریں میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شگر جڑ سے ختم ہو جائے گی بھونے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اسے آپ دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ ایک تہائی کم ہو جاتا ہے کولونجی اور کالا نمک آدھا حصہ ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے کولونجی کھانے سے بدن کی خوشکی دور ہوتی ہیں جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو اس گھر سے رسکی تنگی ہو جاتی ہیں انڈے میں ویٹامن سی کے علاوہ بھی تمام وائٹامنز موجود ہوتے ہیں جو انسانی جسم کو بے تہاشا خوبصورت کر دیتے ہیں حلدی وارا دودھ بدن کو توانہ کرتا ہے اگر نین نہ آنے کا مسئلہ ہو تو لا الہ الا اللہ بارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دھم کر لیں انشاءاللہ نین جلدی آ جائے گی سائیکل چلانے سے چربی پیگلتی ہیں روزانہ صبح کی وقت ایک سیپ کھا لینے سے آپ فالش کی بیماری سے بچے رہیں گے شادی شدہ جوڑوں کے لیے دودھ میں حلدی کا استعمال بہت مفید ہے حلدی کی تاثیر گرم ہوتی ہے یہ مہوواری کو بقائدہ بنانے کے ساتھ درد بھی کم کر دیتی ہے زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے ذہنی دباؤں دماغ اور دل کو کمزور کر دیتا ہے جو لوگ سابون کی جاگ سے شیو بناتے ہیں تو ان کے بال کڑک ہو جاتے ہیں پانی پینے کے بعد لمبے لمبے سانس لینے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے صبح اٹھ کر نہانے والے انسان کو کبھی بھی بدن کی کھارش کا پرابلم نہیں ہوتا حبس والی جگہ پر رہنے والے افراد کے احساب کمزور ہو جاتے ہیں ڈھیلے بدن کو چست کرنے کے لیے انجیر کھایا کرو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں جب آپ گسے میں ہو تب کسی کو کوئی جواب نہ دیں اگر آپ خوش ہوں تو کسی سے کوئی وعدہ بھی مت کریں اور جب اداس ہوں تو کوئی فیصلہ نہ کریں اس طرح کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں ہر مہینے بعد تین تین کترے اسلی بادام روگنے کے نین گرم کر کے کانوں میں ڈال دو کان بہرے ہونے سے محفوظ رہتے ہیں گھر میں سفید مرکہ رکھ لینے سے جادو ان گھروں کے قریب نہیں آتا بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے گھر میں نہیں آئیں گے تھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر داگ دبے پڑھنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے انسان صرف مکھر اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان میں تمام گزائی اجزہ مجود ہیں جو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہیں یاد رکھئے کلیجی پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہیں لہٰذا امراض گردہ امراض کلب اور شگر کے مریضوں کے لئے ان سے پرہیس کرنا چاہئے سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آنے لگے تو آنکھوں میں سرما ڈال لیا کریں امراض دل کی گبرہت کو دور کرتے ہیں گرم کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینہ سہت کے لئے بے انتہار نقصان دہ ہوتا ہے اس لئے کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینہ چھوڑ دیں اگر اچانک بہت زیادہ خانسی آنے لگے تو مصری کا چھوٹا سا دانہ موں میں رکھ لینے سے خانسی بند ہو جائے گی ڈپریشن کے مریض چمبیلی کا پھول سنگلے اس کو کافی حد تک فائدہ ہوگا انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں تبدیل کرتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں تبدیل کر دیتی ہیں اور تکلیفیں بھی ایسی ہوں جو اس نے تنہا جیلی ہوئی ہوتی ہیں جب آپ کو نزلہ ہو جائے تو تقریباً تین دن تک کوئی دوائی نہ لیں اور نہ ہی ڈاکٹروں کے پاس جائیں اگر آپ شروع سے ہی دوائی لے کر نزلہ روک لیں گے تو پھر آپ کے سر میں ہمیشہ کے لیے درد رہنے لگے گا بیچ والی انگلی کو کان میں ڈال کر ہلانے سے گلے کی خراش ٹھیک ہو جاتی ہیں جو لوگ چاول کھا کر پانی پیتے ہیں تو انہیں گھٹیاں کے مرض کی شکایت ہو جاتی ہیں گرمی دانوں سے تنگ ہو تو نیم کے گیارہ پتے سات دن اور تکلیف زیادہ ہو تو چالیس دن تک نہار مو پانی کے ساتھ کھا لیجئے انشاءاللہ گرمی دانے اور پھوڑے پھنچنیاں ختم ہو جائیں گی اگر گرمیاں ہونے سے قبل ہی تیس دن تک یہ کورس کر لیں تو ان کو کبھی گرمی دانے نہیں نکلیں گے موبائل کو تکیہ کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں کیونکہ موبائل سے نکلنے والی شوائیں صحت پر خطرناک اثرات مرتب ہو سکتی ہیں اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ائرپلین موٹ پر لگا کر سوئیں بارہ دن تک ایک پیالی انگور کا رس کی اندر ایک چمر شہر ڈال کر پینے سے انشاءاللہ لکوریا کی بیماری جھڑ سے ختم ہو جائے گی پیاز استعمال کیا کرو یہ خون کو پتلا کرتا ہے حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے ہمیشہ پانچ طرح کے لوگوں کی صحبت میں رہیں پور اعتماد پور جوش حوصلہ عوضائی کرنے والا کھلے ذہن والا اور شکر گزار شدید نزلے میں سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے گلے میں کھراش ہو یہ نزلہ زکام رہتا ہے تو چار خوش کھبانیا کھا کر ایک کپ ہلکی نیم گرم چائے پی جائیں تو انشاءاللہ ضرور اس سے فائدہ ہوگا سونے سے کبر روزانہ بقائدگی سے بالوں میں کنگی پھیل لینے سے سر کی جلد میں کھون کی روانگی بہترین ہوتی ہے کنگی نہ کرنے والے کے بال جڑ جاتے ہیں شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں اور وہ ہشیار بھی ہوتے ہیں ہیڈ فون استعمال کرنے سے کانوں میں جراسیم پیدا ہوتے ہیں اور چکر آنے کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے مہواری کے دوران ایک چمچ نمک نیم گرم پانی میں ڈال کر نہائیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا دودھ میں ہلدی کو ملا کر پینا سہت کے لیے کتنا مفید ہے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے ورم اور جوڑوں کی تکلیف میں کمی کرتی ہے یاداش اور دماغی افعال میں ممکنہ بہتری کرتی ہے مزاج پر خوشگوار اثرات ہوتی ہے امراضے کلب سے ممکنہ تحفظ کرتی ہے بلڈ شگر کی سطح میں کمی کرتی ہے کینسر کے خطرے میں ممکنہ کمی کرتی ہے انٹی بیکٹیریا اور انٹی وائرل اور انٹی فنگر خصوصیات میں پائی جاتی ہے بینگن کھانا امراضے جگر میں بہت مفید ہے اس طرح کے مزیدار ٹوٹ کے جاننے کے لیے ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں ممکنہ تحفظ کرتی ہے